دھرم نرپکشتہ کے وچار کو اس لیے اپنایا گیا تھا تاکہ سبھی دھرموں کے بیچ سمانتہ کے بھاو کو جیویت رکھا جا سکے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ ہماری دیش کے ایک خاص ورگ نے خود کو سیکلر یعنی دھرم نرپکشت ثابت کرنے کے لیے ہندو سنسکرتی کا اپمان کرنا شروع کر دیا اور ان میں سے بھی زیادہ تر لوگ ہندو ہی ہیں اور آج یہ ایک فیشن بن چکا ہے آج جب تک کوئی وقتی ہندو سنسکرتی اور بھارت کے اتحاس میں شرمندگی بھری باتیں کھوج کر لوگوں کے سامنے نہیں لاتا تب تک اس وقتی کو اس دیش میں ایک بہت بڑا بدھی جیوی اتحاسکار یا پھر نیتا مانا ہی نہیں جاتا ایسی ان لوگوں کے مند میں غلط فہمی ہیں یعنی آج بھارت میں خود کو دھرم نرپکش ثابت کرنے کا ایک فارمولا یہ ستھاپت ہو چکا ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ ہندو دھرم اور ہندو سنسکرتی کی آلوچنا کرتے رہو اور اپنے آپ کو دھرم نرپکش ثابت کرتے رہو جبکہ دوسرے دیشوں میں ایسا نہیں ہے دوسری سنسکرتیوں میں دوسرے دھرموں میں بھی ایسا نہیں ہے آپ یاد کیجئے پچھلے سال جو بائیڈن نے امریکہ کے راشپتی پد کی شپت بائیبل پر ہاتھ رکھ کر لی تھی اور برٹین کے پردھان منتری رشی سونک جب وہاں سانسد چونے گئے تھے تب انہوں نے اپنے پد کی شپت گیتہ پر ہاتھ رکھ کر لی تھی اور ان نیتاؤں نے اس دوران یہ بالکل نہیں سوچا کہ ان کا ایسا کرنے سے ان کی دھرم نرپکشتہ پر سوال کھڑے ہو جائیں گے دھرم نرپکشتہ خطرے میں آ جائے گے اور کسی نے سوال اٹھایا بھی نہیں رشی سونک گیتہ پر ہاتھ رکھ کر شپت لیتے ہیں امریکہ کے راشپتی وہاں پر تو یہ چلن ہے کہ جو بھی راشپتی آتا ہے وہ بائبل پر ہاتھ رکھ کر ہی شپت لیتا ہے چاہے کوئی بھی راشپتی ہو لیکن کبھی کسی نے انہیں سامپردائک نہیں کہا لیکن ہمارے دیش میں اس کا الٹا ہوتا ہے یہ بحث صدیوں سے چلی آ رہی ہے کہ ہندو اور ہندوستان شب کی اتپتی کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کئی بہت ساری کہانیاں بتائی جاتی ہیں جن میں ایک کہانی ایران کو لے کر ہے زیادہ تر اتیاز کی کتابوں اور لکھوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جب چھے سو عیسیٰ پورو میں ایران سے آئے پارسی دھرم کے لوگوں نے بھارت پر اکرمن کیا تب ہندو شبد کا پہلی بار پریوگ ہوا تھا اور ہندو سے ہی بعد میں ہندوستان شبد آیا یعنی ایسا ستھان جہاں ہندو رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ فارسی باشا بولنے والے لوگ سا کا اچارن ہا سے کرتے تھے وہ سا کو ہا کہتے تھے اس لیے اس وجہ سے بھی سندھو شبد ہندو شبد میں بدل گیا اور جو لوگ سندھو ندی کے پورو میں رہتے تھے انہیں ہندو کہہ کر سمبودت کیا جانے لگا ایران دنیا کا پہلا ایسا دیش ہے جہاں پارسی دھرم کی ستھاپنا ہوئی اور یہ بات ساڑھے تین ہزار سال پرانی ہے لیکن ایک تتھے یہ بھی ہے کہ پارسی دھرم کو ایک پنتھ کے روپ میں چھے سو پچاس عیسیٰ پورو کے آسپاس ایران سے آئے اس دھرم کے لوگوں نے بھارت پر آکرمن کیا یعنی اس حساب سے دیکھیں تو ہندو شبد کا استعمال پہلی بار لگ بھگ دو ہزار چھے سو ورش پہلے ہوا ہوگا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب الیکزینڈر دہ گریٹ نے تین سو پچیس عیسیٰ پورو میں بھارت پر آکرمن کیا تب اس نے سندھو ندی کو اندو ندی کہہ کر پکارا تھا اور اندو شبد بعد میں ہندو شبد کی طرح پریوک کیا جانے لگا جس سے ہندوستان شبد کی بھی آگے چل کر رچنا ہوئی اس کے علاوہ کچھ اتیازکار یہ بھی مانتے ہیں کہ ہندو شبد بھارت کی بھوگولک پریستتیوں سے پیدا ہوا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بھومی ہمالے اور ہند مہا ساغر کے بیچ میں پڑتی تھی وہاں رہنے والے لوگوں کو ہندو کہا جاتا تھا لیکن اس سب کے ساتھ کچھ اور تتھے بھی ہیں جن کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں آج ہم نے ریسرچ سے کچھ اور باتیں نکال دی جیسے رگوید میں سپت سندھو یا سپت سندھو پردیش کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایسا پردیش جہاں سے سات ندیاں گزرتی ہیں یا جو پردیش سات ندیوں کے ویبھاو سے بنا ہے کچھ لیکھوں میں ایسا بھی بتایا گیا ہے کہ رگوید میں بھارت ورش کے لیے جو سپت سندھو شبد کا استعمال ہوا وہی شبد بعد میں اپ بھرنش ہو کر سپت ہندو یا سپت ہندو بن گیا اور کیونکہ رگوید کی رچنا چار ہزار ورش پہلے ہوئی تھی اس لیے یہ بات اور بھی مہتپون ہو جاتی ہے سناتن دھرم کو دنیا کا سب سے پرانا دھرم مانا جاتا ہے اور ہندو سنسکرٹی نے پوری دنیا کو شانتی اور سنگٹھت ہونے کا وچار دیا پوری دنیا کو ایک پریوار کی طرح بتایا اور یہ بات ہمارے دیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے بھی مانی ہے